بڑے اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے حکمات پر ال ڈی اے نے کام شروع کر دیا کمرشلائیزیشن پالیسی کے تحت چھپن کمرشل سڑکوں پر کمرشل یونٹس کی جانج پرتال کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں گارڈن ٹاؤن، مین بولیوارڈ، جیل روڈ، خیابانے فردوسی اور ایم ایم آلم روڈ کا سروے جاری ہے اس پر بات کریں گے شیخ سن الابدین سے شیخ سن کہے گا پہلے مرحلے میں آخاز ہو گیا کام کا آجیزی سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ شہر لاہور کی نئی کمرشل پالیسی مرتب کی جائے اور اس سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد ال ڈی اے نے شہر کی چھپن کمرشل سڑکوں پر جو کمرشل یونٹس ہیں ان کی جانج پرتال کا فیصلہ کیا ہے اور سیمپل کولیکشن کے طور پر چار سڑکوں کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں گارڈن ٹاؤن، مین بولیوارڈ، جیل روڈ، خیابانے پر دوستی اور ایم ایم آلم روڈ شامل ہیں اب ان سڑکوں پر کمرشل یونٹس کا سروے کرنا ہے اس کے لیے ایک سو پچاس قصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جس میں ال ڈی اے اربن یونٹ کے جو نمائدگان ہیں وہ شرکت ہیں اب تک کہ سروے کے مطابق چھ ہزار چار سو تراسی جو کمرشل یونٹس ہیں ان کی نشان دہی کی جا چکی ہے جبکہ باقی جو شہر لاہور کی ارتالیس کمرشل سٹکوں کی بات کی جائے تو وہاں پر ابھی تک جو امارتوں کا ریکارڈ ہے وہ اکٹھا نہیں کیا گیا اور ال ڈی اے کے پاس بھی اس کا ریکارڈ ابھی تک حدورہ ہے تاہم ال ڈی اے نے سٹاف کی کمی کے باعث اس باقی کمرشل روڈز کا جو سروے کرنا ہے اس کے لیے اب ال ڈی اے کو کنسلٹنٹ ہائر کرنا پڑے گا بصورت دیگر ال ڈی اے یہ پورے شہر کا جو کمرشل ریکارڈ ہے وہ اکٹھا نہیں کر پائے گا اس سلسلہ میں ہماری جو سربراہ ہے کمرشلیزیشن پالیسی ندیم اکتر زیدی ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پہلی چار سرکوں کا انتخاب بطور سیمپل کولیکشن کے طور پر کیا گیا ہے اور جب یہ اس کی مکمل اور جامع ریکارڈ بن جائے گی اس کے بعد اس سے اندازہ لگایا جا سکے گا کہ اس پر سے کتنی ہمارتیں قانونی اور غیر قانونی ہیں اور اسی سیمپل کولیکشن کی بنیاد پر ہی جو کمرشلیزیشن پالیسی ہے وہ تیار کی جائے گی یہ جو تدائی ریپورٹ ہے یہ چار دسمبر تک کمپائل کر لی جائے گی اور پانچ دسمبر کو یہ ریپورٹ سپریم کورد میں پیش کی جائے گی اور اس کے علاوہ جو کمرشلیزیشن پالیسی کا شکریہ آشیک زین الاابدین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے